دوستوں اسلام علیکم یوٹیوب ساجید حسن ہیل چینل میں آپ سب کا خوش آمدید ہے اور آج یہ رنگین پودہ میں لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں جس طرح سے یہ رنگین ہے لیکن نام اس کا آپ نے جیسا کہ تھمبہ نل میں پڑھا جی ہاں یہ جمال گھوٹے کا پلانٹ ہے اور اس کے بہت سارے اوشادی گنھ ہوتے ہیں سردرد میں آتوک کی کیڑے کو دور کرنے کے لیے بچھو کے دنش نپنسکتہ پھوڑے پھنسیاں اور گھاؤ گھٹیا روگ اس طرح کے بہت سی روگ میں اس کا استعمال ہوتا ہے ویڈیو میں بنے رہے ہیں ایک ایک کر آپ کو ساری جانگاری دوں گا لیکن اس کو استعمال کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ تھوڑا زہریلا پودا ہوتا ہے اس لئے اس کے استعمال کرنے کے صلاح عام انسان کو کم دی جاتی ہے ہاں اس کا ایک شدی قرار ہوتا ہے اس کے بیجوں کا کیونکہ اس کے بیچ کے ہی اس کا تیل نکلتا ہے بیچ کا ہی پودر بنتا ہے چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اس جمال گھوٹے کے پودے کے اگر ضرورت پڑھنے پر استعمال کریں جیسا کہ آپ یہ پودہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس میں پورے پلانٹ میں ایک لال رنگ کا شیڈ ہے اس کی دنڈیاں پتیاں سبی میں تو یہ ایک آئر ویدک صدحانت ہے کہ جو بھی پلانٹ میں اس طرح کا اگر لال رنگ بڑھتا ہے تو وہ بہت ایسردار ہوتا ہے لیکن ساتھ میں تھوڑا گھاتک بھی ہوتا ہے تو دوستوں جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ آپ ایمیج میں جو اس کے بیچ دیکھ رہے ہیں سوکھے ہوئے تو اس کا ہی استعمال ہوتا ہے تیل پودر کے استعمال میں لیکن سب سے پہلے اگر ہم آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو اس بیچ کو شدی کرنا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں جمال گھوٹا میں کئی دوست ویابت ہوتے ہیں ان دوست کو سماپ کر کے ہی اس کا اپیوک اور صدی روپ میں پریوک کیا جاتا ہے جمال گھوٹا میں ویاب دوست کو دور کرنے کے لیے اس کے بیچ کو دو بھاگوں میں کاٹ کر گائے کے دودھ میں لگ بگ تین گھنٹے کے لیے گرم کرا جاتا ہے دودھ کو تب تک گرم کریں تب تک اس کے چکنائی ختم نہ ہو جائے جب اس میں چکنائی ختم ہو جائیں تب ہم سمجھیں کہ یہ شد ہو گیا ہے پھر مٹی کی پلیٹ میں بیجوں کو رکھ کر سورج کی روشنی میں سکھایا جاتا ہے یدی اس کے بیجوں کا اپیوک بینہ شدھن کیے کیا گیا تو اس میں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے الٹی دست بھی آ سکتا ہے اور بھی چیز ہو سکتی ہیں اس لئے آروید میں ان بیجوں کا اپیوک شدھن کرنے کے بعد ہی کیا جاتا ہے اب اس کے اپیوک بتاتا ہوں کہ کس کس بیماری پر کیسے کام کرے گا یہ چرم روگ میں ناریل کے تیل میں جمال گوٹے کے بیچ کو پیس کر لیپ بنا لیجیے اور پھر اس لیپ کو توچہ پر لگائیں اس سے چرم روگ یا توچہ سے جلے روگ ختم ہو جاتے ہیں سر میں درد ہو سر درد ہونے پر جمال گوٹے کے بیچ کو پیسیں پیش بنا کر ماتھے پر لگائیں اس سے سر کا درد دور ہو جاتا ہے دھیان رہے جمال گوٹے کے بیچ پیش کو کچھ سمائے بعد ماتھے سے پوچھ کر گھی لگا لیں نہیں تو جلن ہو سکتی ہے آتوں کے کیڑے کے لیے اس کو دس میلی گرام جمال گوٹے کے بیچ کو گرم پانی کے ساتھ سیون کریں اس سے آتوں کے کیڑے نشت ہو جاتے ہیں بچھو کا دنج جمال گوٹے کو پانی میں گھیز کر کٹے ہوئے حصے پر لگائیں اس سے بچھو کا دنس ٹھیک ہو جاتا ہے نپوچکتہ کے لیے جمال گوٹے کے تیل کو لنک پر مالش کریں اس سے نپوچکتہ دور ہو جاتی ہے ساتھ ہی اس میں بہت کم دو سے تین بودھی استعمال کرنا ہے پھولو پھنسیاں اور گھاو کے لیے جمال گوٹا اور ایرنڈ کے بیج کو برابر ماترہ میں لے کر پیس لیں پھر اسے پیش کو تھوڑا سا پانی ملا کر لے بنا لیں اس لیے کو پھوڑے پھونسی والی جگہ پر لگائیں اس سے پھوڑے پھونسی کا گھاو ٹھیک ہو جائے گا گھٹیا روگ میں جمال گوٹے کے تیل سے گھٹنوں کی مالش کریں اس سے گھٹیا روگ ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کا تیل بھی بزار میں آتا ہے جمال گوٹے کے کچھ نقصان بھی ہیں غلط ماترہ کا سیون دست اور الٹی کا قارن بنتا ہے اس سے پیٹ میں جلن بھی ہوتی ہے آتوں میں جلن وگھاؤں ہو جاتے ہیں اس لیے اس کا پریوگ کم سے کم ماترہ میں کرنا چاہیے اور بینا اس کے بیچ کے شدی کرن کرے اس کو نہیں کرنا چاہیے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ جمال گوٹے کا سیون کس طرح سے کرتے ہیں جمال گوٹے کے شدید بیجوں کا اپیوگ چھے سے بارہ میلی گرام کی ماترہ میں لیا جاتا ہے اور جمال گوٹے تیل کو کیول ایک سے دو بوند کی ماترہ کو اپچار کے لیے اپیوگ کیا جاتا ہے دھیان رہے اور شدید اپچار اور سیون کے لیے کہ جمال گوٹے کے شد یعنی شدید بیجوں کا ہی اپیوگ کریں دوستو یہ میں نے آپ کو شورٹ میں ساری چیزیں بتا دی ہیں اور باقی اس کا تیل بھی بزار میں آتا ہے وہ نپس جکتہ کے لیے جو میل ہوتے ہیں وہ اپنے لنک پر اس کو استعمال کرتے ہیں اور آپ کے پاس اگر یہ پودا ہے آپ اگر کسی بھی جو میں نے اتنے روک بتائیں ان روکوں میں اگر اس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کا شدی کرن کرنے کا پھر سے وہی طریقہ ہے اور میں ایک بار پھر سے بتا دیتا ہوں کہ ان کے بیجوں کو دو بھاگوں میں کاٹ کر اور اس کو دو بھاگوں میں کاٹ کر اس کو دودھ میں گائے کے دودھ میں لگ بگ تین گھنٹے کے لیے گرم کیے کریں دودھ کو تب تک گرم کریں جب تک دودھ سے چکنائی ختم نہ ہو جائے اب اس بیج کو نکال لیں اور اس کو مٹی کے برطن میں سورج کی روشنی میں رکھ دیں اگر جس طرح آج کل گرمی ہے اس طرح کی گرمی میں ایک دن کافی ہے اگر سردی کا دن ہے تو آپ دو سے تین دن رکھیں اس کے بعد جب اس میں سے بلکل وہ بیج سوک جاتا ہے پھر اس کا آپ پاورڈر بنا لیں یا کسی تیل میں پکا لیں اس طرح سے اس کا پیوک کیا جاتا ہے یہ شدی کرن ہوتا ہے تو دوستوں آپ کے لئے اتنی جانکاری کیسے لگی لائک شیئر کریے ہیلڈی لائف اسٹائل کے لئے ساجد حسن ہیلڈ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ